اسلام علیکم ناظرین بیدھا آپ خیریت سے ہوں گے آج کا موضوع اس حوالے سے بہت اہم ہے کیونکہ میڈیا میں اس پر بہت زیادہ آج کل بات ہو رہی ہے اور لوگ کافی پریشان ہیں خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے کہ انہوں نے شاید بہت غلط کام کر لیا ہے تو اس حوالے سے جتنے بھی سائنسی حقائق ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس چیز کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فیس بک کی ایک پوسٹ میں فرنچ سائنٹسٹ لوک منٹیگنیر کا حوالہ دے کر ایک پوسٹ شیئر کی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے کرونا وائرس ویکسین لگوائی ہے وہ دو سال کے اندر اندر اس دنیا سے کوش کر جائیں گے اچھا لوگ اس لئے بھی زیادہ پریشان تھے کہ لوک منٹیگنیر کو ان کی خدمات کے سلے میں نوبل پرائز ایوارڈ ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے ایچ آئی وی ایڈز وائرس پہلی بار دریافت کیا تھا اچھا اس پوسٹ کے دو حصے تھے ایک حصے میں یہ بیان شیئر ہوا کہ جن لوگوں نے بھی کرونا ویکسین لگوائی ہے وہ دو سال میں مر جائیں گے جو کہ اس پوسٹ کا فیک حصہ ہے اور اس کی تردید بعد میں سنایا کہ لوک نے خود بھی کر دی تھی لیکن دوسرا حصہ کم خطرناک نہیں تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ کرونا ویکسین لگوانا کوئی اچھا ایڈیا نہیں اور یہ ویکسین آپ کو نہیں لگوانی چاہیے کیونکہ اس سے اے ڈی ای یعنی انٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ کا خطرہ ہے جو کہ آپ کو کرونا سے بھی زیادہ بڑی تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے کیونکہ اس سے آپ کی بیماری مزید بڑھ جانے کا اندیشہ ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ویکسین لگوانا اچھا ایڈیا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے کرونا وائرس کے مزید ویریانٹس بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو اس میسیج کا پہلا حصہ تو فیک ہے اس پر تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ویکسین لگوانے والے دو سال میں مر جائیں گے جہاں تک اس پوسٹ کے دوسرے حصے کا تعلق ہے یعنی جس میں انٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ اور ویریانٹس کا ذکر ہے اس پہ آج میں تبصرہ کروں گا تو یقین کریں کہ میرے چینل پہ ہر دوسرا کومنٹ اسی سوال کے حوالے سے تھا تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلے پر بات کی جائے مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس شخص نے یہ بات کی اس کا اپنا ریسرچ ریکڈ اس کی اپنی سی وی اتنی مضبوط ہے کہ لوگوں نے اس بات پر یقین کیا اور ابھی تک ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو دل پہ لیے ہوئے ہیں اس موضوع کو ایک عام آدمی کو سمجھانا قدر مشکل ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں آسان ڈرائنگز کی مدد سے آپ کو بہت کمپلیکس مسائل سمجھا دیتا ہوں تو انشاءاللہ آج بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ چیز میں آج آپ کو سمجھا پاؤں اور واقعی آپ کو سمجھ میں آ بھی جائے تو چلیں شروع کرتے ہیں شروع میں میں آپ کو لوگ منٹیگنیر کا پروفائل دکھا دیتا ہوں ان کو دو ہزار آٹھ میں نوبل پرائز ملا تھا یہ انیس سو باتیس میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ہیچ آئی وی ایڈز نامی وائرس دریافت کیا تھا ہیچ آئی وی ایک ریٹرو وائرس ہے اور یہ کرونا وائرس سے مختلف ہے ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ سن دو ہزار بارہ میں بھی لوگ منٹیگنیر نے ایک تیل کا خیز بیان دیا تھا جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا تھا اور اسی دن سے بہت سارے لوگ لوگ کو ایک متنازع شخصیت سمجھتے تھے اس ٹوپک کی سائنس میں جانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج کل کے اس سوشل میڈیا بوم کی وجہ سے جھوٹ بہت تیزی سے سفر کرتا ہے مگر سچ کی رفتار بہت سلو ہے تو آئیے اپنے ٹوپک کی طرف اور اپنی ڈرائنگز کی طرف آتے ہیں تو میں نے یہاں پہ انٹی باڈی ڈیپنڈنڈ انہینسمنٹ یا اے ڈی لکھا اور یہ وہی فنومنہ جس کی بات جس کا ذکر لکھ نے کیا تھا تو اس سے پہلے کہ یہ بات ڈسکس کی جائے کہ مانٹیگنئر کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط یہ جاننا پہلے بہت ضروری ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو مانٹیگنئر نے یہ بولا کہ یہ انٹی باڈی ڈیپنڈنڈ انہینسمنٹ ویکسینز کے ذریعے ہو جائے گی اور یہ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی تو اس کو سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے خلی ہیں اور کرونا وائرس اب ان کے مد مقابل آ چکا ہے یہ ہمارا سیل ہے ہمارا انسانی خلیہ اس کے اندر موجود نیوکلیس یا مرکزہ ہے جس کے اندر ڈی این اے ہوتا لیکن آج کی ڈسکشن ڈی این اے کے حوالے سے نہیں ہے یا ہم ایسٹرزینکہ کی ویکسین کے حوالے سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ کرونا وائرس ہے یہ انسانی سیل یا خلیے کے سطح کے اوپر ایس ٹو ریسیپٹر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ ریسیپٹر ہے یہ وہ دروازہ ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے یہ کرونا وائرس ہمارے خلیوں کے اندر بلاخر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انسانی مدافعیتی خلیے خود بھی انٹی باڈی بنا سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو ویکسین لگی ہے تو اس کے اندر بھی نیوٹرلائزنگ انٹی باڈیز ظاہر ہے موجود ہوگی یہ انٹی باڈیز ہیں دراصل یہ کرونا وائرس ہے اور آپ کو نظر آرہا ہے کہ ان انٹی باڈیز نے سپائک پروٹینز کو گھیر رکھا ہے ان کو بلوک کیا ہوا ہے تو فر اگزامپل کسی کو ویکسین نہیں لگی یا اس کے جسم میں نیوٹرلائزنگ انٹی باڈیز موجود نہیں ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کرونا وائرس اس شخص کے خلیوں پر حملہ آور ہو جائے گا اور یوں ان خلیوں کو وہ تباہ بھی کر سکتا ہے تو اگر انٹی باڈی موجود ہے تو وہ ان سپائک پروٹینز کو چاروں طرف سے گھیر لے گی کور کر لے گی اور یوں وہ وائرس کو اپنا کام نہیں کرنے دے گی یعنی انسانی خلیے میں داخل نہیں ہونے دے گی اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ اس کرونا وائرس نے اس خلیے کو پار کرنے کے لیے خنجر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور اگر ویکسین لگ چکی ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ خنجر کے اوپر خول چڑھا دیا گیا ہو ایک شیث چڑھا دیا گیا ہو آپ نے ایک سر دیکھا بھی ہوگا تو یہ انٹی باڈی جو کہ ویکسین کی صورت میں آئی یہ ایک حفاظتی کور ہے جو کہ اس خنجر کو چلنے نہیں دے گی ہمارے خلیے میں داخل نہیں ہونے دے گی اس کو بلوک کر دے گی یا یوں سمجھ لیں کہ سپائک پروٹینز جو ہیں ایک کرونا وائرس کی وہ چابیاں ہیں جو انسانی خلیوں کے ایس ٹو تالوں کو یا لوکس کو انلوک کرتی ہیں اور یوں وائرس یہ دروازہ کھول کر خلیے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں اندر جا کر تباہی مچاتا ہے لیکن اب چونکہ ویکسین کی صورت میں انٹی باڈی آ گئی ہے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ خلیہ مسکر آ رہا ہے کیونکہ اب اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں تو اب یہ وائرس جس کو فساد پھیلانے کا ہنر ہی تب آتا ہے جب یہ انسانی خلیوں کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ وائرس اب مارے مارے سیل کے باہر خلیے کے باہر پھیر رہے ہیں اور اسی آوارہ گردی کے دوران ہمارے جسم کے وائٹ بلڈ سیلز یا سفید خلیے یہ ان کے ہتے چڑھ جاتے ہیں یعنی بھائی لوگوں کے ہتے چڑھ جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پھر نتیجہ اس وائرس کی موت ہی ہوتی ہے اگر آپ میڈیکوز ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ انٹی باڈی کو جب ہم ڈراؤ کرتے ہیں تو اس طرح ڈراؤ کرتے ہیں یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ ویکسین لگانے کے بعد یہ انٹی باڈی بنی تو مختصرا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس انٹی باڈی کے دو حصے ہوتے ہیں دو مین حصے ہوتے ہیں ایک کو ویریبل ریجن کہتے ہیں سرے کو کانسٹنٹ ریجن کہتے ہیں یہ کانسٹنٹ ریجن ہے اور یہ ویریبل ریجن اور یہ جو مختلف کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں یلو لائٹ شین کو ظاہر کر رہا ہے جبکہ بلو ہیوی چینز کو ظاہر کر رہا ہے اور خیر آپ کو اس چیز کے سمجھنے کی ضرورت فیلال نہیں ہے یہ میں نے ان کے لئے ڈراؤ کی ہے جن کو اس سائنس کی سمجھ آتی ہے تو آپ سب لوگوں کے سمجھنے کے لئے یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ اوپر والا حصہ یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ انٹی باڈی کا وہ حصہ ہے جو کہ کرونا وائرس کو گردن سے دبوچے گا جبکہ یہ نچلا حصہ وہ حصہ ہے جو وائرس سے تو نہیں بائنڈ ہوتا بلکہ جب وائرس یہاں اوپری حصے پر دبوچ لیا جاتا ہے تو یہ نچلا حصہ یعنی کانسٹنٹ ریجن ہمارے سیل سے زندگی کی ایک اگزیمپل دیکھ آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ایک رینچ ہے چھوٹا سا تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کا اوپری حصہ ہے یہ اوپر والا حصہ یہ حصہ جبکہ جس حصے کو میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ یہ حصہ ہے جہاں پہ میری گرپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہ والا حصہ ہے تو جیسے نٹ بولٹ یہاں پہ فیٹ ہوتا ہے یہاں پہ کسا جاتا ہے تو اس کو یہ والا حصہ سمجھیں جہاں پہ وائرس کو کسا جاتا ہے جبکہ یہ نچلا حصہ وہ حصہ ہے جو میری گرپ ہے جہاں پہ اور یہی حصہ انسانی سیل کی سطح کے اوپر لگتا ہے اور اس کو فٹنگ پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں پہ اس حصے کے اندر وائرس جڑ جائے گا اور نچلا حصہ ہمارے سیلز کے اوپر لگا ہوا ہوگا اور یوں وائرس کو خلیے کے اندر نہیں داخل ہونے دیا جائے گا اس نچلے حصے کے کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں جو کہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اس کا ایک فنکشن کامپلیمنٹ ایکٹیویشن بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی میں نے وہی انٹی باڈی دکھائی ہے جو کہ پچھلی سلائیڈ پہ آپ کو نظر آئی تھی یہ دیکھیں یہ انٹی باڈیز وائی شیپ کی یا رینچ شیپ کی جو انٹی باڈیز ہیں یہ وہی انٹی باڈی یہاں پہ میں نے ڈراؤ کی ہے لیکن یہ اس کا تفصیلی سٹرکچر ہیں تفصیلی ساخت ہیں تو اب وہ وقت آگیا ہے کہ جب میں آپ کو ان سکیچز کی مدد سے مونٹیگنیر کا دعویٰ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ پہلے اگر اس کو جان لیں گے تو فردر ایکسپلینیشن آسان ہو جائے گی تو مونٹیگنیر کے بقول یعنی اس کی جو ہائپاثیسز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کورونا ویکسین لگنے کے بعد یہ جو انٹی باڈیز بنی تھیں یہ بلو کلر میں آپ کو نظر آتی ہیں یہ ہمارے جسم کو الٹا نقصان دیں گی یعنی فائدہ نہیں دیں گی بلکہ نقصان دیں گی اور اس سے ایک اگزیجریٹڈ قسم کا ریسپانس جنم لے گا اور اس سے ہمارے جسم کو سیلز کو مزید نقصان ہونے کا اندشہ ہے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایسا باقی ہوتا ہے تو یہ کورونا وائرس یہاں پہ میں نے ڈراؤ کی ہے یہ وہی ہمارا خلی ہے کافی پریشان نظر آ رہا ہے اس وقت کیونکہ کورونا وائرس اس کے قریب پہنچ چکا ہے یہاں پہ آپ کو یہ وہ انٹی باڈی نظر آ رہی ہے جو پچھلی سلائیڈز میں میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ اس کے لائٹ اور ہیوی چینز ہیں بلو اور اورنج میں تو ہم بیسیکلی یہ فرض کریں کہ ہم نے ویکسین لگا رکھی ہے اور یہ اس کے نتیجے میں بننے والی انٹی باڈی ہے یہ اس کا ویریبل پارٹ ہے اوپر والا حصہ اور یہ کانسٹنٹ پارٹ ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر والا حصہ اس سپائک پروٹین کو دبوچے گا جبکہ اس انٹی باڈی کا نچلا حصہ یعنی کانسٹنٹ پارٹ ہمارے خلیے کی سطح کے اوپر موجود ان ایف سی آر کے اوپر بائنڈ ہو جائے گا تو یہ ایف سی آر کے ہیں اس کو فریکشن کانسٹنٹ ریسپٹر کہتے ہیں دوبارہ رینچ اٹھا لیتے ہیں تو یہ اوپر والے حصے میں انٹی باڈی نے وائرس کو دبوچا ہوا ہے یہ یہاں پہ جو کانسٹنٹ پارٹ ہے نچلا حصہ انٹی باڈی کا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انٹی باڈی کا نچلا حصہ اور یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے جس کو آپ ایف سی آر سمجھ سکتے ہیں یا وہ حصہ ہے جہاں پہ یہ انٹی باڈی کا نچلا حصہ جھڑا ہوا ہے تو یہاں پہ وائرس فسا ہوا ہے یہ انٹی باڈی کا نچلا حصہ ہے جس کو ایف سی آر یا فریکشن کانسٹنٹ ریسپٹر نے جھکڑا ہوا ہے تو منٹیگنیر کی تھیوری کے مطابق اگر یہ رینچ یا انٹی باڈی کمزور ہو اور اس نے وائرس کو بڑا لوزلی اٹیچ کیا ہوا لوزلی پکڑا ہوا ہو تو تب یہ مسائل جنریٹ ہوں گے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد ضروری نہیں کہ نیوٹرلائزنگ انٹی باڈی بنے بلکہ ویکلی بائنڈنگ انٹی باڈیز بھی بن سکتی ہیں یعنی یہ جو انٹی باڈیز ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وائرس کو مضبوطی سے دبوچیں بلکہ وہ اس کو لوزلی پکڑتی ہیں لوز گرپ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ فینومنہ ہو سکتا ہے جس کا وہ ذکر کرتا ہے یہ ایک انسانی مدافعیتی خلیہ ہے جس کو میکروفیج کہتے ہیں اور منٹیگنیر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی سپائک پروٹین ہے یہ ویکسین کے نتیجے میں بننے والی اس انٹی باڈی کے ساتھ لوزلی اٹیشڈ ہیں یہ پرفیکٹ فیٹ نہیں ہے مضبوطی سے اس نے نی پکڑا ہوا جس کا نقصان ہوگا وہ یہ کہتا ہے تو اس کو ہم انٹی جن انٹی باڈی کامپلیکس کہتے ہیں یہ انٹی جن ہے یہ ہمارا وائرس اور یہ ہماری انٹی باڈی ہے یا اس کو ہم کہیں گے وائرس انٹی باڈی کامپلیکس تو یہ ایک ویک کامپلیکس ہے یعنی وائرس اور اس انٹی باڈی کا جو ملاب ہے یہ ایک کمزور ملاب ہے یہ مضبوطی سے جکڑا ہوا نہیں ہے تو یہ وائرس جب اس کیفیت میں ہمارے خلیے ہمارے مدافعیتی خلیے یا میکروفیج کے قریب آتا ہے تو ڈرامائی طور پر یہ انٹی باڈی یہ انٹی باڈی اور یہ وائرس ہمارے سیل کے اندر گرساتے ہیں یہ انٹی باڈی ہے اور یہ وائرس ہے اور ان کو ایف سی آر اور اس جگہ کے تھرو راستہ مل گیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے خلیوں کے اندر داخل ہو جائے یعنی اب یہ وائرس اس انٹی باڈی سمیت ہمارے اس میکروفیج کے اندر پہنچ گیا ہے انٹرنلائز ہو گیا ہے تو روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس ان سیلز میں فیگو سائٹوز ہوتے ہیں یعنی میکروفیجز ان کو نگل لیتے ہیں اور یوں پھر اندر مختلف قسم کے کیمیائی مادے انزائمز اس وائرس کو مار دیتے ہیں مگر اب ایک نئے راستے سے ایک نئے روٹ کا انتخاب کر کے اور انٹی باڈی اپنے اوپر سجا کر یہ کرونا وائرس اس مدافعی خلیے کے اندر داخل ہو رہا ہے اس صورت میں جب وائرس انٹی باڈی کے ساتھ یہاں پہ داخل ہوتا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ پوری شان کے ساتھ جب انٹی باڈی کو بھی اندر لے آتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے جو جراسین کش مادے یا انزائمز ہوتے ہیں سیل کے اندر ان مدافعی خلیوں کے اندر وہ اس کو پورا ایفیکٹیولی مارنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اسی فینومنہ کو ہم انٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہیسمنٹ کہتے ہیں کہ اب اس انٹی باڈی نے دھوکہ کھا کر انٹری کو بڑھایا ہے یا اس انٹی باڈی نے اس کورونا وائرس کو ہمارے مدافعی خلیے میں داخل ہونے کے لیے سہولتکاری کا کام کیا ہے تو یہ وائرس یوں ایک نئی واردات کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کیونکہ اب اس نے ایک ایسے راستے سے نکب لگائی ہے جس سے ہمارا مدافعی نظام دھوکہ کھا سکتا ہے اور یوں مدافعی نظام کی ہار ہو سکتی ہے تو یہ انٹی باڈی ڈیپینڈن انہینسمنٹ کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اس کے کل پانچ طریقے ہیں اور سب کو اگر باری باری میں ایکسپلین کرنے لگ گیا تو آپ کو امید ہے ضرور بھاگ جائیں گے تو اس لیے کہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے سب سے سمپل میکنزم میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ منٹیکنیر صاحب دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اگر سائنٹیفک لٹریچر پہ نظر ڈالی جائے تو یہ طریقہ واردات کچھ اور وائرسز استعمال کرتے ہیں جس میں ہیچ آئی وی ایڈز اور ڈینگی فیور شامل ہیں ڈینگی وائرس شامل ہیں یہ ایف سی آر جو آپ کو یہاں پہ میں نے ریڈ میں شو کیا ہے یہ میکروفیجز کی اوپر عمومن پائے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ میکروفیجز ہمارے جسم کے چوکیدار ہیں یا پولیس من ہیں لیکن اب دکت یہ ہو گئی ہے کہ ان مدافعی خلیوں کے اوپر چونکہ یہ ایف سی آر ہیں تو یہ دھوکہ کھا گئے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ کرونا وائرس کو راستہ فرام کر دیتے ہیں کہ وہ اندر آ جائے انٹی باڈی سمیت یعنی اب وائرس ایک چور دروازے کا استعمال کر کے ہمارے خلیے میں داخل ہوا اور اس کی سہولتکاری ہمارے گھر کے اپنے بندے ہماری اپنی انٹی باڈی نے کیے اور وہ اس کو دھوکہ کھا کر اپنے بیڈروم میں لے آئی ہو تو یہاں پہ سارس کو بی ٹو یا کرونا وائرس کے حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس ہمارے مدافعی خلیوں کو زیادہ انفیکٹ نہیں کرتا ان میں زیادہ انفیکشن نہیں پھیلاتا ان کو زیادہ شکار نہیں بناتا ان کو زیادہ نہیں چھیڑتا بلکہ ان کے مقابلے میں جو فیپنوں کے اپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں ان کو چھیڑتا ہے تو ریسائج سٹیڈی سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ سارس کو بی ٹو یا کرونا وائرس ہمارے مدافعی خلیوں یعنی میکروفیجز اور مونو سائٹس کو زیادہ انفیکٹ نہیں کرتا ان کو زیادہ نہیں چھیڑتا بلکہ ان کے مقابلے میں فیپنوں کے جو اپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں ان کو زیادہ چھیڑتا ہے کا ہونا ممکن نہیں اور اگر ایسا ہونا ہوتا تو جو ہماری ان ایکٹیویٹڈ وائرل ویکسینز ہیں جیسے چائنہ کی سائن آف آم سائن آو ایک بغیرہ یا انڈین کو ویکسین تو ان کو سب سے زیادہ مسائل در پیش آنے تھے کیونکہ رسائج یہ بتاتی ہے کہ ان ویکسینز کے ساتھ ایسی صورت میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں لیکن یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ ویکسینز لگوائیں ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور اگر ان کو دوبارہ کرونا وائرس ہوا بھی تھا تو اس سے وہ بڑی آسانی سے نکل آئے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا اور مزید یہ کہ منٹیگنیر کی نظر سے شاید یہ بات نہیں گزری کہ یہ ویکسینز جب ڈیولپ ہو رہی تھی کرونا وائرس کی تو اس وقت جو مایس سٹیڈیز ہوئی تھی چوہوں پر ریسرچ ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ ان ویکسینز سے اے ڈی ای نہیں ہوتا یعنی انٹی بارڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ نہیں ہوتی ان سب مسائل کا ہونا ڈینگی فیور میں اور ایچ آئی وی ایڈز میں تو ہو سکتا ہے کیونکہ اس پر ریسرچ ہو چکی ہے لیکن کرونا وائرس سے یا اس کی ویکسین لینے سے ایسا بلکل نہیں ہوتا تو یہاں میں بڑے ہمبل طریقے سے منٹیگنیر کے اس دعوے کی سائنسی بنیادوں پر تردید کروں گا کیونکہ کرونا وائرس ویکسین کی صورت میں ایسے مسئلے کا آنا ممکن نہیں ہے دیکھیں سائنس پڑھنے اور پڑھانے والے بھی انسان ہوتے ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے میڈیکل لٹریشر میں یہ بات نظر آتی ہے کہ پچھلی صدی میں اسی سال تک یعنی سن انیس سو سے لے کے سن انیس سو اسی تک لوگ یہ سمجھتے تھے بلکہ ڈاکٹر یہ سمجھتے تھے کہ جو پیپٹیک الثر ہوتا ہے میدے کا الثر یعنی ذہنی پریشانی اگر کسی کو ذہنی پریشانی ہے تو وہ پیپٹیک الثر میں مقتلاح ہو سکتا ہے اب بھی کچھ ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو ذہنی پریشانی ہو سٹریس ہو تو ان کو پیپٹیک الثر ہو سکتا ہے یہ میتھ بہت بعد میں جا کر ٹوٹی جب سن انیس سو اسی میں ایک آسٹریلین ریسرچر بیری مارشل نے ہیش پائلوری نامی بیکٹیریا دریافت کیا اور بتایا کہ پیپٹیک الثر کی ایک بہت اہم کاؤز ایک بہت اہم وجہ ہیش پائلوری نامی ہیلیکو بیکٹر پائلوری نامی بیکٹیریا ہوتا ہے بہر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو اس دریافت کے نتیجے میں نوبل پرائز سن دو ہزار پانچ میں ملا تھا ایک اور دلچسپ بات کہ سٹریس کی وجہ سے پیپٹیک الثر نہیں ہوتا بلکہ اب سائنس یہ بتاتی ہے اگر کسی کو ہیش پائلوری نامی انفیکشن ہو تو اس کی جو سٹریس پاتھ ویز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں یعنی یہ دونوں فینومینا ساتھ ساتھ چلتے ہیں کسی کو ہیش پائلوری انفیکشن ہے تو اس کے جسم میں سٹریس بھی خود بخود پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے اس لیے سٹریس پیپٹیک الثر کا کاؤز نہیں ہے وجہ نہیں ہے بلکہ اس کا ایک رسک فیکٹر ہو سکتا ہے چلیں تو یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ اس طرح بہت سارے دعوے ماضی میں بھی ہوتے رہے جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئے لیکن چونکہ اب ایک سوشل میڈیا بوم ہے لوگوں کے موں سے چند الفاظ نکلتے ہیں اور وہ بہت تیزی سے وائرل ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں سپریڈ ہو جاتے ہیں جلدی جلدی آخر میں لوک منٹیگنیر کے دعوے کا آخر حصہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کرونا کی ویکسینز لگتی رہیں تو اس دنیا میں کرونا کے بہت عجیب عجیب ویرینٹس پیدا ہوتے رہیں گے تو حالی میں ہم نے ایڈیا کے اندر دیکھا کہ اس وقت تک ویکسین صرف چھے سے سات فیصد آبادی کو وہ ایڈیا میں لگی تھی لیکن کرونا وائرس کے بڑے ڈوجی قسم کے ویرینٹس سامنے آ چکے تھے تو ویرینٹس کا آنا ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک نیچرل فنومنہ وائرس اپنے اندر تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں اپنا بھیس بدلتے رہتے ہیں بحروپ اختیار کرتے رہتے ہیں اور یہ تبدیلیاں وائرس کے اندر یہ ایڈابٹیشنز وائرس کے اندر اس لیے آتی ہیں کہ وہ ماحول میں اپنی فٹنس تلاش کر رہا ہوتا ہے آپ وائرس کو مارنے کے طریقے ڈھونتے رہیں وائرس اپنے بچاؤ کے لیے طریقے ڈھونتا رہے گا اور وائرس کا اپنے اندر تبدیلیاں لانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے تو وائرسز بہت فریقینٹلی اپنے اندر ویرییشنز لاتے رہتے ہیں وائرس اپنی بقا کی جنگ ویریانٹس لاکر ہی لڑتا ہے تو یہ تھا آج کے اس موضوع پر میرا سائنسی تجزیہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ملتے ہیں کسی اور اہم ٹاپک کے حوالے سے اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ و ناصر